اور بارش بارڈ سے جڑی ہوئی خبریں آپ کو بتائیں ڈلی انسی آر میں بادلوں کی وناش لیلا جاری ہے کچھ دن پہلے یمونہ میں آئے زبردست اوفان کے کارن ڈلی جلمگ نہ تھی کچھ دن کی راہت کے بعد ویسے ہی حالات ایک بار پھر سے نظر آ رہے ہیں تصویریں آپ دیکھئے ڈلی نوڈا اور گازی آباد کے پھر سے بارڈ جیسے حالات ڈلی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ذرا سی بارش کے بعد ستھیتی بن گئی ہے ابھی جو تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نوڈا گازی آباد کے پاس سے جو ہنڈن ندی گزرتی ہے وہ اوفر فلو ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو آس پاس کی سڑکیں ہیں وہ تالاب میں تبدیل ہو گئی ہے سیکھرو گاڑیا رنگتی ہوئی نظر آئی موسم کیسا اب رہنے والا ہے ہمارے ساتھ نوڈا سے ہمارے سہیوگی بلرام پانڈے ہے بلرام زیادہ دن نہیں بیتے ہیں جب یمونہ اوفر فلو ہونے کی وجہ سے ہم نے ڈلی کو باڑ گرست ہوتے ہوئے دیکھا تھا آپ کے پیچھے بھی ہم تصویریں دیکھ پا رہے ہیں کہ کافی جگہ پانی بھر چکا ہے فلحال کیا جانکاری ہے ہنڈن ندی اوفر فلو کر رہی ہے یمونہ بھی لگ بھگ اس پورے دوران جو ڈینجر لیول ہے اس کے اوپر ہی بنی ہوئی نظر آئی فلحال ستھی کیا ہے بلکل دیکھیں جس طریقے سے یمونہ کا جلستر پڑھا اس کی وجہ سے دلی کے کئی علاقے جل مگن ہو گئے اور پو پانی نوڑا گریٹر نوڑا تک پہنچا اور یہی وجہ ہے کہ نوڑا کے بھی کئی علاقے جل مگن نظر آئے لیکن جس طریقے سے ہنڈن ندی کا جلستر پڑھا ہے اس کو لے کر کے نوڑا اور گریٹر نوڑا میں کافی زیادہ علاقے پرہاویت ہوئے ہیں اور اس وقت ہم ہنڈن ندی پر ہی موجود ہیں آپ کو تصویروں کے مادیم سے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہنڈن ندی کا پانی کئی گھروں کے اندر پہنچ گیا ہے اور لگ بھگ چودہ گاؤں ایسے ہیں جو ہنڈن ندی کے باڑ سے پربابیت ہوئے ہیں کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر کھیت خالیہان سب کچھ ڈوب گیا ہے اور آپ دیکھئے کس طریقے سے جو یمونہ کا پانی ہے وہ گھروں کے اندر پہنچا اور اب ہنڈن ندی کا جو پانی ہے وہ گھروں کے اندر پہنچ رہا ہے اور آپ تصویروں کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلیسرا کا علاقہ ہے اور یہاں پر ہنڈن ندی کا جو پانی ہے وہ گھر تک پہنچا ہے یہی وجہ ہے کہ پرساسن نے یہاں پر الڑ جاری کیا ہے قریب چودہ گاؤں میں الڑ جاری کیا گیا ہے ریسکیو آپریشن لگا تار جاری ہے لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے جو دھرم سالہ ہے جو پرائیمری سکول ہیں انہیں رہت قیم کے طور پر تیار کیا گیا ہے تاکہ وہاں پر سرچت لوگوں کو نکال کر پہنچایا جائے اور آپ کو بتا دیں کہ گریٹر نوڑا کے جو پرانا ستیانا گاؤں ہیں وہاں پر جو اولا کا ڈمپنگ یارڈ تھا وہاں پر قریب ساڑھے تین سو گاڑیاں پانی میں ڈوب چکی ہیں اور لگا تار پرساسن کی طرف سے جو راہت بچاؤ کا کار ہے وہ جاری ہے اور آپ دیکھئے جو ہنڈن ندی کے کنارے جھگی جھوپڑی بنا کر کے لوگ رہ رہے تھے دیکھئے ان کی جھگیاں کس طریقے سے ڈوب گئی ہیں جو کھیت ہیں وہ جلمگن ہو چکے ہیں فسلے پرباد ہو چکی ہیں تو کل ملاک یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلی کے بعد اب اتر پردیس کے جو علاقے ہیں وہ بھی پرباویت ہو رہے ہیں چاہے وہ گاجی آباد ہو چاہے نوڑا ہو چاہے گریٹر نوڑا ہو کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور دور تک جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کو صرف ہنڈن ندی کا پانی نظر آئے گا یمنا ندی کا پانی نظر آئے گا تو یعنی دو ندیاں اس وقت نوڑا گریٹر نوڑا کو پرباویت کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ لگا تار جو باڑ کا پانی ہے وہ گھروں میں پہنچ رہا ہے پرساسن لگا تار رہت بچاؤ کا کاری کر رہا ہے کیونکہ لوگوں کو سرچت اسطانوں تک پہنچانے کی جو جمعیداری ہے وہ پرساسن کی ہے یہی وجہ ہے کہ منادی بھی پرساسن کی طرف سے کرائی جا رہی ہے تاکہ لوگ سرچت اسطانوں پر پہنچے لوگوں سے اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سرچت اسطانوں پر پہنچے اور آپ کو بتا دے کہ لگ بک 27 سال بعد ہنڈن ندی کا جلستر اس طریقے سے دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہنڈن ندی کا جلستر بڑھا ہے جس طریقے سے یمنا ندی کا جلستر بڑھا ہے اس کو لے کر کے جو دلی انسی آر سے لگے ہوئے علاقے ہیں خاص طور سے اتر پردیش کے وہ کافی زیادہ پرحابیت ہیں اور سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو چاہے وہ گاجی آباد ہو چاہے نوڑا ہو چاہے گریٹر نوڑا ہو چاہے مطرہ ہو چاہے آگرہ ہو یہ جو جلے ہیں وہ کافی زیادہ پرحابیت ہیں اور قریب ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں کو ریسکیو کر کے سرکشت اسطانوں پر پہنچایا گیا ہے اور ابھی بھی لگا اور ایسا موسم بیبھاگ بھی کہہ رہا ہے کہ آنے والے جو 24 سے 48 گھنٹے ہیں وہ موسم کے لحاظ سے کافی زیادہ سمویدن شیل ہونے والے ہیں کافی زیادہ برسات کا نمان جتایا گیا ہے اور ابھی آپ نے تصویریں دکھائیں وہ سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ حالات کس طرح نوڑا میں اور آس پاس کے علاقوں میں بد سے بکتر ہو گئے ہیں دھنیباد اس جانکاری کے لئے آپ کا کریں گے